انتیم اووروں میں پنجاب نے پلٹی بازی، سیم کرن اور ارشدیپ نے اٹکا دی تھیں راجستان کی سانسیں۔ کچھ فینس نے امید چھوڑ تھی کہ راجستان مقابلہ جیتے گی۔ لیکن وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ ابھی شمرون ہیٹمائر کریز پر تھے، راجستان روائلز اور پنجاب گنگز بیچ کھیلا گیا آئی پیل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا شتابیسوہ میچ بے حد ہی رومان چکرا۔ دراصل ٹوس گمبانے کے بعد پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پنجاب نے راجستان کے سامنے 148 رن کا ٹارگٹ رکھا۔ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے آر آر کو 119 گیندیں لگیں۔ مقابلے کے آخری اوور کی پانچویں گیند پر راجستان کی جیت تیہ ہو سکی۔ اس سے پہلے میچ پوری طرح کسی کے پکش میں نہیں گیا تھا۔ راجستان کو آخری اوور میں جیت کے لیے ٹوئنٹی رنوں کی درکار تھی۔ مقابلے میں کپتانی کر رہے سیم کررن خود 19 وان اوور پھینکنے آئے۔ پہلی دو گیندوں میں انہیں ٹو چوکے لگ گئے۔ لیکن تیسری ہی گیند پر انہوں نے جتیش شرما کو پویلین بھیج دیا۔ اس کے بعد چوتھی اور پانچویں گیند پر ون ون رن آیا۔ اس کے بعد اوور کی آخری گیند پر کیشف مہراج آؤٹ ہو گئے۔ اس طرح کپتان کررن نے ٹو چوکے کھانے کے بعد بھی صرف ٹین خرچے اور ٹو وکٹ بھی چٹکائے۔ اب آخری اوور میں جیت کے لیے ٹین رنوں کی درکار تھی۔ اوور لے کر آئے بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز عرشدیب سنہ نے شروعاتی دو گیندیں وائیڈ یورکر لائن کے قریب پھینک کر ڈاٹ کر دیں۔ اب رومانچ اور چرم پر تھا۔ یہاں سے راجستان کو فور گیندوں میں ٹین رن بنانے تھے۔ گلی یعنی اوور کی چوتھی گیند پر ٹو رن آ گئے۔ اب ٹو گیدوں میں ٹو رنوں کی درکار تھی جسے ہیٹ مائر نے پانچویں گیند پر چھککا لگا کر پورا کیا۔ اس طرح رومانچک میچ میں راجستان نے جیت اپنے نام کی ہیٹ مائر نے ٹو ہنڈرڈ سیونٹی کے توفانی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے ٹین گیند پر ٹوئنٹی سیون رن کوٹے۔ اس دوران ان کے بلے سے تھری چھککے اور ون چوکا بھی دیکھنے کو ملا۔